ملک میں عام انتخابات کا دنگل سچنے میں صرف دو دن باقی ہے انتخابی مہم کا آج آخری روز ہے انتخابی مہم کا وقت آج رات بارہ بجے اختیار ہو جائے گا مسلم لگ نون آج خودیاں خاص قصور میں جلسہ کرے گی جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی آج لارکانہ میں میدان سے جائے گی پاکستان کراچی کے مختلف علاقوں میں ریالیاں نکالنے جارہی ہے جمیت علماء اسلام فیچ آج نیرہ اسمائل خان میں جلسہ کرنے جارہی ہے مولانا فضل الرحمان کارکنان کالہو گرمائے گے جبکہ جماعت اسلامی بھی انتخابی مہم کے آج آخری روز متحرک ہے پشاور میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا اور سراج الحق کا خطاب وہاں پہ شریول ہے ملک بھر میں آم اتخابات کا دنگل سجنے میں صرف دو روز باقی ہے جبکہ انتخابی مہم کا آج آخری روز ہے الیکشن مہم کا آج آخری دن کارنر میٹنگز جلسہ عام کے ذریعے عوام کو قائل کرنے کے لیے صرف آج کا روز رات بارہ بچے کے بعد الیکشن مہم ختم ہو جائے گی جنہیں رات کو میدان سرے گا جس میں ہار اور جیت کا فیصلہ ہو جائے گا مسلم لیگ نون کے قائد نواز صریف اور مریم نواز قصور کے قصبہ کھڑیاں میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے پاکستان بیبلز پارٹی لڑکانہ میں اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی جس میں بلاول پھٹو زرداری آصف علی زرداری سمیت مرکزی قیادت جیالو کا لہو گرمائے گی مولانا فضل الرحمن کی قیادت میں جمعیت علمہ اسلام سے ڈیرہ اسماعیل خان میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی جماعت اسلامی کی امیر شراج الحق پشاور میں پارٹی کار کنان سے مخاطب ہوں گے کراچی میں امکیم کی جانب سے مختلف ٹاؤن سے انتخابی ڈریلیاں نکالی جائیں گی جو رات نو بجے فائیو سٹار چورنگی پر پہنچیں گی جہاں خالق مقبول صدیقے اور دیگر خطاب کریں گے الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے حوالے سے تمام تیاریاں مکمل کر لی نتائج کی ترسیل کے لیے جدید ای ای ایم ای سسٹم آف لائن بھی کام کرے گا اور اس میں کسی بھی قسم کی بیرونی مداخلت ممکن نہیں ہے ہارٹ پولنگ سٹیشن کے باہر ریزلٹ کا فارم پینتالیس ٹاثمہ کیا جائے گا ریزائیٹنگ افسران اپنا فارم پینتالیس آر او کو ای 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 س کے سریعے بھیجیں گے جو انٹرنت کے بغیر بھی کام کرے گا ای 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 ایس کو کسی بھی طرح سے ہیک نہیں کیا جا سکے گا ریٹرننگ افسران ریزلٹ اکٹھا کر کے نتیجہ فارم سنتالیس خود جاری کرے گا الیکشن کمیشن ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمیشن نے پولنگ ڈے پر چاروں صوبوں میں جانے کی بچائے کٹرول روم میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا جبکہ الیکشن کمیشن کے ممبران چاروں صوبوں میں جائیں گے تحریک انصاف کی بلے کا انتخابی نشان واپس دینے کے لیے سپریم کورٹ میں نزلسانی اپیل دائر درخواست میں موقف اختیار کیا انٹرپارٹی انتخابات پارٹی آئین کے مطابق کرائے گئے الیکشن کمیشن انٹرپارٹی انتخابات کا جائزہ لینے کا اختیار نہیں رکھتا سپریم کورٹ سے انٹرپارٹی انتخابات کے فیصلے پر نزلسانی کے استدہا سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر نزلسانی کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بخال کرے یہ استدہا کی گئی ہے تحریک انصاف کی بلے کا انتخابی نشان واپس دینے کے لیے سپریم کورٹ میں نزلسانی اپیل دائر تحریک انصاف نے ملک کو دیوالیا کیا ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے چور چور کہنے والوں کو بینقاب کرتے ہیں ترجمان مسلم لگنون ماریہ مورنگزیب کی نیوز کانفرنس ان کی جانب سے کہا گیا کہ نواز شریف کے جانے کا خمیازہ عوام کو بھگت نہ پڑا نواز شریف نے عوام سے کیا گیا ہر وعدہ نبھایا ہے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کے مطابق چوری کا بزار گرم تھا اور جو خمیازہ نواز شریف صاحب کے جانے سے پاکستان کی عوام کو ہوا آج مہنگائی دیکھیں بجلی اور گیس کے بل دیکھیں آج بے روزگاری دیکھیں اور ایک نفرت جو ہر سو پھیلی ہے وہ دیکھیں گالی گلوچ کی سیاست نے پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچایا آٹھ فروری کو آپ نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا ہے اور اس ووٹ نے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے پاکستان کے نوجوان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے بڑے مقابلوں کے لیے بڑے انتظامات نگران وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا اصلاحہ آج طلب کر لیا وفاقی کابینہ کو انتخابات کی تیاریوں پر بریفنگ دی جائے گی بڑے مقابلوں کے لیے بڑے انتظامات نگران وزیراعظم انوار اور حقاکٹ نے وفاقی کابینہ کا اصلاحہ آج طلب کر لیا وفاقی کابینہ کو انتخابات کی تیاریوں پر بریفنگ دی جائے گی نگران وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اصلاحہ آج ہوگا سانہہ نو مائی کیسز میں یاسمین راشید میاں محمود رشید اور اجازٹ آہدری پر فرد جرمائے لاحقین شدادی دیشتگردی عدالت کا ملزمان کا جریل ٹرائل کا حکم عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا جبکہ ملزمان کے خلاف تھانہ سرور روڈ اور شادمان پولیس نے مقدمات درج کا رکھے ہیں سانہہ نو مائی کی کیسز کا یہ معاملہ ہے اور ان کیسز میں ڈاکٹر یاسمین راشید میاں محمود رشید اور اجازٹ آہدری پر فرد جرمائے کر دی گئی ہے لاحقین شدادی دہشتگردی عدالت میں اصلاحات ہوئی اور عدالت کا ملزمان کا جیل ٹرائل کا حکم بھی سامنے آئے ہے اسلامباد ہائی کوٹ کا امیدوانوں اور کارکنوں کو حراسہ نہ کرنے کا حکم چیز جسے سامر فاروق نے کواہ جاری کیے وکیل الیکشن کمیشن نے کہا الیکشن کمیشن کے پاس جتنی درخواستیں آئیں اسے دن کاروائی ہوئی ایک سو بارہ امیدوانوں میں صرف دو کی جانب سے ایسے الزامات لگائے گئے مزید تفصیل جانے کے اپنے نمائندے فیاس محمود سے فیاس کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اسلامباد ہائی کوٹ کا امیدوانوں اور کارکنوں کو حراسہ نہ کرنے کا حکم چیز جسے سامر فاروق نے ایک آمان جاری کیے وکیل الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس جتنی درخواستیں آئیں اس سے دن کاروائی ہوئی اس سوری صورتحال کے پیشے نظر مزید تفصیلات کیا ہیں جانیں گے اپنے نمائندے فیاس محمود سے فیاس آپ جیٹ کیجئے گا جی اسلامباد ہائی کوٹ میں دو آزاد امیدوار جن کا تعلق پاکستان طرح کے انصاف سے ہے ان کی درخواستوں پر سماتھ ہوئی ہے شرب شاہین اور علی بخاری ایڈوکیٹ کی برخواست جس میں انہیں نے موقف اپنا رکھا تھا کہ ان کو اور ان کے کارکنان کو حراسہ کیا جارہا ہے جس پر اسلامباد ہائی کوٹ نے آج اسلامباد پولیس اور الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر رکھا تھا تو اب اسلامباد ہائی کوٹ نے دونوں جماعتوں کے دونوں امیدواروں کے کارکنان کو اور پولنگ ایجنٹس کو حراسہ نہ کرنے کے حکمات چاری کر دیئے ہیں جس میں اسلامباد ہائی کوٹ نے کہا ہے کہ پولیس میکشور کرے کہ ان کے کارکنان کو یا پھر پولنگ ایجنٹس کو کوئی بھی حراسہ نہیں کرے گا اسلامباد ہائی کوٹ نے کہا کہ چھوٹا سا یہ شہر ہے لیکن اس میں بھی اس طرح لوگوں کو حراسہ کرنا بڑی نامناسب بات ہے بہت شکریہ افیاس محمود علیمہ خان کا ایف آگے انکواری کے خلاف اسلامباد ہائی کوٹ سے رجوع ایف آگے سائبہ ٹرائم سرکل کا دو فروری کو نوٹس جو انہوں نے بیجا ہے اس کو موطل کرنے کی صدا کی گئی ہے درخواست میں مواقع سے خیار کیا گیا کہ ایف آگے کا نوٹس سوشل میڈیا پر دیکھا جو تاحال موصول ہی نہیں ہوا ہے انکواری کا مطن یا شکایت آج دن تک فراہم نہیں کیا گیا ایف آگے کو علیمہ خان کے خلاف سواہید اور ریکارڈ فراہم کرنے کا حکم دیا جائے عدالت ایف آگے نوٹس کو قلد انقرار دے یہ استداخ کی گئی علیمہ خان کا ایف آگے انکواری کے خلاف اسلامباد ہائی کور سے رجوع ایف آگے سائبر کرائم سرکل کا دو فروری کا نوٹس موطل کرنے کی استداخ کر دی